موسیقی ان قریب یہ کہ بے وقوف لوگوں میں سے جو یہ کہ قلیل العقل ہے اور یہ کہ بے وقوف ہے وہ کہیں گے ان کو کس چیز نے پھیر دیا ان کی اس قبلے سے اللہ تکانو آلہا جس پر یہ ہے کہ یہ موجود تھے جس پر پہلے قائم تھے مانعی ہے کہ مسجد اقصہ کی طرف رخ کر کرنا یعنی اب قبل منسوخہ اس قبل منسوخہ سے ان کو کس چیز نے یہ کہ پھیر دیا یعنی اس کو منسوخ کیوں سمجھتے ان سے کہہ دو کہ اللہ کا بلک مسجد اقصہ بھی یہ بھی اللہ کی ملکیت ہے ایک زمین پر ہے اور بیت اللہ بھی ایک اللہ کی زمین پر ہے قل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب یہ دونوں کے دونوں مملوکان اللہ یہ لم تملک کیلئے ہے ملک کیلئے ہے یہ دونوں کے دونوں اللہ کی ملک ہے لہذا اللہ کی مرضی ہے یہدی من یشاؤلہ صراط مستقیم اللہ تعالی صراط مستقیم کی طرف جس کی چاہے رہنمائی کریں مشرق و مغرب اللہ کی ملک ہے المالک یتصرف فی ملکی کے فشاہ تو اللہ نے پہلے تصرف یہ کیا سولہ سترہ مہینہ آپ کو مسجد اقصا کی طرف اب وہی مالک آپ کو تصرف کر کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہے مسجد بیت اللہ کے طرف اور قابط اللہ کے طرف آپ رخ پیریں گے یہدی من یشاؤلہ صراط مستقیم صراط مستقیم وہ چن چن کر کے جس کو چاہتا تو سولہ سترہ مہینہ اللہ کا حکم تھا صراط مستقیم وہی تھا اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ منسوخ ہو گیا تو اب صراط مستقیم کیا ہے صراط مستقیم اب بیت اللہ ہے بیت اللہ کے طرف جو آدمی یہ رخ کر کے نماز پڑھیں گے وہ میں آپ سے عرض کر چکا تھا یہ پہلے بھی مسئلہ آپ کے سامنے گزرا ہے یہ دوسرا تیسرا مرتبہ رہا ہے کہ تحویلِ قبلہ دو مرتبہ ہوا جمہور کیا مشہور یہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ آپ کا بھلا کرتا تحویلِ قبلہ ہوا دو مرتبہ تو اس طرح ہوا کہ آپ مکہ میں تھے اور آپ کو اللہ آپ کا بھلا کریا کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینے میں آگئے تو بیت اللہ منسوخ ہو گیا اور آپ کا حکم ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ مسجد اقصہ کی طرف رخ کریں یہ ایک مرتبہ تحویلِ قبلہ پھر سولہ سترہ مہینے کے بعد پھر حکم ہو گیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف کریں یہ دو مرتبہ تحویلِ قبلہ سمجھ رہی میکن یہ تو عام مشہور ہے دوسری صورت میں نے آپ سے عرض کیا وہ کیا ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے مکہ میں رہتے ہوئے یہ قعبت اللہ ہے سمجھے یہ قعبت اللہ ہے اور یہ اللہ کا بھلا کری ہے کہ مسجد اقصہ ہے قعبت اللہ میں آپ ادھر سے رخ کریں گے یہ قعبت اللہ ہے آپ دو لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں تو یہ تو دیکھو سمجھے یہ دونوں اسی طریقہ بر اب اگر قعبت اللہ آپ یہاں سے رخ کریں گے یہ قعبت اللہ ہے ادھر سے رخ کریں قعبت اللہ ادھر سے بھی قعبت اللہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ یہاں کھڑے ہوتے ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں اور یہی سیدھ آگے جائے گا مسجد اقصہ کی طرف تو آپ یہ ہے کہ ایسے کھڑے ہوتے کہ ایک تیر سے دو شکار کہ قابط اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا مسجد اقصہ کی طرف بھی رخ جبکہ حکم کس کا قابط اللہ کا تھا لیکن یہ ہے کہ نہیں حکم مسجد اقصہ کا تھا لیکن آپ ایسے کھڑے ہوتے کہ مسجد اقصہ کی طرف بھی رخ ہو رہا ہے قابط اللہ کی طرف بھی ہو رہا ہے جو آپ کا اببہ کا آخری قبلہ ہے اور قابہ ہے بیت اللہ لیکن جب مدینہ میں آگئے ہیں تو مدینہ میں آگئے تو اللہ آپ قبلہ کر یہ ممکنی نہیں ہو سکا اب کیا کریں گے تو مدینہ میں پھر اسی حکمیں سابق کی بنیاد پر آپ مسجد اقصہ کی طرف آپ کا رخ دا سولہ سترہ مہینے کے بعد پھر حکم ہو گیا آپ بیچیں تھے بیت اللہ کی طرف رخ کرو تو اب تحویل قبلہ ایک مرتبہ ہو گیا کس کو سمجھ میں آگئے اب تحویل قبلہ یہ ہے حضرت اکدس مولان حسین علی رحمت اللہ نے وہ سرے سے قائل ہی نہیں ہے دوسری توجہت کرتے ہیں وہ نہیں بتاتا آپ کو چلیے گا مولی صلی اللہ اور آپ کو یہ بات بھاتی تھی آپ کا قبل ہے بیت اللہ کی جانب ہو وَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ لَسَمْ صَلَّى آپ نے نماز پڑھی اَوْقَالَ صَلَّىٰهَ صَلَىٰتَ الْحَسْرِ اب صلَىٰتَ الْحَسْرِ بدل یا عطفِ بَيَامِ بنے گا ہاں سے اور آپ نے صلَىٰت اب بدل کا ترجمہ ہوگا آپ نے صلَىٰتُ الْحَسْرِ پڑھی وَسَلَّمَاهُ قَوْمٌ کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی فَخَرَجَ رَجُلُ مِمْ مَنْ قَانَ صَلَّىٰهُ ایک آدمی جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ نکلا فَمَرَّ عَلَىٰ اَحْلِ الْمَسْجِدِ وہ مسجد بنو حارسہ سے اللہ آپ کا بھلا کر وہاں گزرے وَهُمْ رَاکِونَ وَوَلُوگُ رُقُومِ تھے قَالَا اس نے کہا مکہ کے جانب نبی نے رخ کیا ہے لہذا تم لوگ پھر جاؤ مکہ کے طرف اور بیت اللہ کے طرف اور بیت المقدس کو چھوڑ دو فَدَارُ فُورَاً وہ گھومے قَمَا هُمْ جِسَ آلَدْ مِنْ قِبَلَ الْبَیْتِ بیت اللہ کی طرف رخ کیا وَقَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَتِ قَبْلَاً تُحْوَلَ قِبَلَ الْبَیْتِ رِجَالُن اور وہ لوگ جو کیا ہے انتقال ہو گیا تھا قَبْلَاً تُحْوَلَ قِبَلَ الْبَیْتِ بیت اللہ کی طرف تحویل سے پہلے پہلے قبل منسوخہ پر رجال جن لوگوں کا انتقال ہو گیا قُتل یا قتل کیے گئے لم ندرے اب ہم کہتے ہیں کہ قبل منسوخہ کی طرف سولہ سترہ مہینہ انہوں نے نماز پڑھنی اب تو قبل بیت اللہ ہو گیا اب ہم کیا کہیں ان کی نمازوں کا کیا ہو گیا لم ندرے مَانَ قُولُ فِيهِم ان کے بارے میں ہم کیا کہیں فَانْزَلَ اللَّهُ تَعْلَى اللہ نے یہ آیت اتاری وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِي ایمَانَكُمْ اَلْ يُزِي السَّلَاتَكُمْ اللہ تمہارے نماز کو کبھی بھی زائنی کرے گا ایمان شرط ہے صلات مشروط ہے اطلاق شرط و ارادت المشروط ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِي السَّلَاتَكُمْ اللہ تعالی شفقت وارے اور مہربان اپنی ذات ہیں لہذا جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھئے ان کی نماز اپنی جگہ پر ٹھیک ہے چلے گا بیت اللہ بلکل کائنات کے درمیان میں ہے زمین کے بلکل سینٹر میں اور مرکز میں ہے جس طرح تمہارا قبلہ وہ اللہ کو بھلا کرے افرات اور تفرید اور پون سے ہٹ کر کے اور قابت اللہ بلکل کائنات کے درمیان میں ہے تمہیں بھی ہمیں اسی طریقہ پر یہ ہے کہ امتِ وسط اور امتِ عدل بنایا ہے نہ تمہارے اندر افرات ہیں نہ تفرید ہیں برخلاف یہود کے کہ یہود کہتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزِيرٌ عِبْنِ اللَّهِ یہ تفرید ہے اللہ یہ افرات ہے عُزِير اللہ کا بیٹا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزِيرٌ عِبْنِ اللَّهِ سمجھتا ہے عُزِير اللہ کا بیٹا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور نصارہ کہتے ہیں وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَصِيحِ بُنُ اللَّهِ عیسیٰ کے بارے میں افراد اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر کے بارے میں تفرید ہم نے آپ کو افراد اور تفرید سے پاک کیا ہم نے کہا فضل نہ بازہم محمد افضل ہیں باقی کسی کا نام ہم نہیں لیتے بازہم سوالہ کا انبیاء على سبیل بدلیت ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ حَدٍ مِنْ رُسُولِ ہم تفریق بین الانبیاء نہیں کرتے ہمارے ہم سب قابل احترام ہیں سمجھنی میں ہے گی نہیں اس لئے آپ امتیں نہ ہم پیشانی پر تھوکنے والے لوگ ہیں نہ داری پر تھوکنے والے ہیں درمیان سے تھوکتے ہیں یہی احترام ہے قدائلہ کہ جاننا قبلتکم بین الارض و وسط الارض جیسے زمین کے درمیان میں تمہارا قبلہ ہے اسی طرح ہم نے تمہیں امت عدل بہترین امت بنایا عادل بنایا اور موتدل امت تمہیں بنا دیا لِتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ قیامت کے دن باقی قوموں کے خلاف تم گواہی دے دو جبکہ انبیاء کے خلاف وہ کہیں گے نبیوں نے ہمیں کچھ پیغام نہیں پہنچایا تو آپ پھر امت محمدیہ کو بطور گواہی کے بلائے جائے گا امت گواہی دے گی کہ نونِ تبلیغ کی ساڑھے نو سو برد اسی طریقہ بر یہ ہے کہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام فلا نبی ہر نبی کے قوم کے خلاف آپ گواہی دیں گے وَيَقُونَ الرَّسُولُ لَكُمْ شَهِدَاءَ یہ علا مشاقلتاً کہا گیا ورنہ تمہارا نبی تمہارے خلاف گواہی نہیں دے گا تمہارا نبی تمہارے حق میں گواہی دے گا کس کو سمیمیا گیا تو پہلے والا علا مخالفت کے لیے دوسرا والا علا نفع کیلئے یہ صرف مشاقلتاً علا کہا گیا وَيَقُونَ الرَّسُولُ لَكُمْ شَهِدَاءَ تمہارا نبی تمہارے حق میں گواہی دے گا کہ میری امت صحیح کہہ رہی ہے چل بطر حضرت ابو سید خدری فرماتے کی پیارے پیومبر نے فرمایا کہ نو علیہ السلام کو یوم القیامت قیامت کے دن بلایا جائے گا فَيَقُولُ فرمائیں گے لَبَّئِكْ وَسَادِكْ يَا رَبِّ پروردگار میں حاضر ہوں فَيَقُولُ حَلْ بَلَّغْتَ اپنے تبلیغ کیا اپنے قوم کو فَيَقُولُ نَا فَيُقَالُ لِي اُمَّتِ اس کے امت سے کہا جائے گا نو علیہ السلام نے تمہیں تبلیغ کی اور دین پہنچائے فَيَقُولُ نَا مَا عَتَانَ مِن نَزِيرٍ ہمارے پاس تو کوئی درانے والا یعنی فَيَقُولُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ اللہ فرمائیں گے تیرے حق میں کون گواہی دیتا ہے فَيَقُولُ مُحمد نو علیہ السلام فرمائیں گے محمد و امت و آپ کی امت تو میرے نبی نے فرمائے فَيَشْهَدُونَ یا فَتَشْهَدُونَ تم لوگ گواہی دوگو اے میری امت تم لوگ فَيَشْهَدُونَ بِي فَتَشْهَدْ میری امت گواہی دے گی یا تم لوگ گواہی دوگو انہو قد بل لگا تو اس نے تبلیغ کی وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَكْمُ شَهِدَا اور رسول تمہارے حق میں گواہی دے دیں گے فَذَالِكَ قُولُ جَلَّ ذِكْرُ وَقَذَالِكَ جَعَنْ لَكُمْ وَمَا جَعَنَا الْقِبْلَةَ اللَّتِ وَوَقِبْلَةَ اللَّتِ كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر آپ سولہ سترہ مہینے تھے اس کو ہم نے مَا جَعَنَا الْقِبْلَةَ اللَّتِ كُنْتَ عَلَّتِ كُنْتَ عَلَّتِ یہ پورا جملہ موصول صفت بنے گا یہ مفہول اول ہے اور مفہول ثانی محظوف ہے وَمَا جَعَنَا الْقِبْلَةَ اللَّتِ كُنْتَ عَلَيْهَا وہ قبلہ کہ جس پر آپ تھے جس پر اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ آپ تھے یہ کہ سولہ سترہ مہینے مَا جَعَنَّا قِبْلَةً اس کو ہم نے قبلہ نہیں بنایا سولہ سترہ مہینے کیلئے مگر اس لئے بنایا اِلَّا لِنُزْهِرَةَ تاکہ ہم ظاہر کرے مَنیت تبع ان لوگوں کو جو پیروی کرتے ہیں رسول کو ان کو ممتاز کر دیں ممن ان لوگوں سے ینقلی والاقبے ہیں جو ایڑیوں کی بل یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کر پلٹ پڑتے ہیں یعنی مرتد ہوتے نہیں مانتے سمجھ شریف ہے اس وقت مَا جَعَنَا الْقِبْلَةَ اللَّتِ كُنْتَ عَلَيْهَا الْقِبْلَةَ اللَّتِ كُنْتَ عَلَيْهَا سے بیت المقدس مسجد اقصہ جب ہم نے مراد لیا اس وقت جال یہ جال منسوخ بنے گا یہ جال جال منسوخ وہ قبلہ جس پر سولہ سترہ مہینہ آپ تھے کیوں قبلہ بنایا ان کو ہم نے بھی اس قبلہ بنایا کہ دیکھتے ہیں امت میں سے کتنے لوگ آپ کی بات مانتے ہیں کتنے نہیں مانتے ہیں اس وقت یہ قبلہ قبلہ منسوخہ ہو گیا جال جال منسوخ ہے سمجھ شریف ہے دوسرا وَمَا جَعَنَا الْقِبْلَةَ اللَّتِ كُنْتَ عَلَيْهَا بیت المقدس کے سولہ سترہ مہینے سے پہلے بولو بیت المقدس کے سولہ سترہ مہینہ جو ہو گیا اس سے پہلے والا قبلہ اس کو ہم نے دوبارہ آپ کیلئے قبلہ نہیں بنایا مگر اس لئے بنایا کہ سولہ سترہ مہینے کے بعد سابقہ کو قبلہ نہیں بنایا مگر اس لئے بنایا دیکھتے ہیں کہ کون تیری بات کو مانتا ہے اس وقت یہ جال جال ناسخ ہوگا کچھ پڑھا پڑھا ہے اس لئے جال ناسخ جال منسوخ جال جائل جال ایجام جال تحریب جال تمام جال مرکم جال بسیت جال فعل مقاربہ جال فعل تمام یہ سارے کے سارے قرآن میں استعمال ہوتے ہیں حدیث میں استعمال ہوتے ہیں اس لئے خیال کر لینا توپی نہ گریس جال ناسخ جال منسوخ سمیح ہیں چلو آپ کے سبق سے ان دونوں کا تعلق ہے وَإِنْكَانَتْ اِن مُخَفَّفَ مِنَ الْمُسَقَّلَ آگے خبر پر چونکہ لام آرہا لَقَبِيرَتًا اِنْكَانَتِ تَحْوِلَةٌ یہ تحویلِ قبلة تھا لَقَبِيرَتًا یہ بہت دشوار بھاری مگر اِلَّا عَلَى الَّذِينَ حَدَاهُمُ اللَّهُ ان کے لئے کوئی دشوار نہیں ہے جن کو اللہ رہنمائی کرے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِئِ اِمَانَكُمْ خدا تمہارے سولہ سطرہ مہینہ کے نمازوں کو زائے نہیں کرے گا اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفٌ یہ بِالنَّاسِ رَعُوف کے ساتھ متعلق ہے اللہ یہ کہ شفقت والی ذاتِ بندوں پر رہیم رحمت والی ذاتِ چلے گا مسجدِ قُبَا میں صبح کو پڑھ رہے تھے نماز اس جا اجائن جائیون اسم فائل کا سیغے آنے والا کوئی آگیا حضرت عباد بن بشیر فقال انزل اللہ علی النبی قرآن اللہ پاک نے قرآن اتارا ہے نبی پر ایک نیا حکم اتارا ہے وہ یہ ہے بِأَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقَعْبَةَ کی قَعْبَةُ اللَّهِ کی طرف آپ رخ کرے فَاسْتَقْبِلُوهَا تم لوگ بھی قَعْبَةُ اللَّهِ کا رخ کرو یا قَوْ فَاسْتَقْبَلُوهَا انہوں نے فورا رخ کر دیا فَتَوَجَّهُوا الْقَعْبَةِ قَعْبَةُ اللَّهِ کی طرف رخ کر دیا باب قولی تعالیٰ قَدْ نَرَا تَقَلُّبُ وَجِكَ فِي سَّمَائِ الْقَوْلِتَا لَمَّا تَعْمَلُونَ وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا عَلْيُونَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّسَنَا مُتَمِنُنَا نَبِيَنَا رَسِن رضی اللہ عنہ قَالَ لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ غَيْرِ حضرتِ عَنیس بن مالک آپ فرماتے ہیں کہ قبلتیں کی طرف جنہوں نے نماز پڑھی ہے میرے علاوہ کوئی ابھی باقی نہیں رہا طویل عمر سو سار سے زیادہ عمر انہوں نے پائی میں ہی رہا ہوں میں نے بیت المقدس بھی نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور بیت اللہ کی طرف بھی میرے نماز پڑھی ہے باب قولی تعالیٰ وَلَا اِنَا تَعْتِ الَّذِينَ اُوتُ الْقِتَابَ اہلِ کتاب کے پاس لے کر کے آئیں گے آپ بھی کل آیتیں کوئی سی بھی آپ موجزہ جتنا بھی موجزہ لے کر کے آوگے ماں تمہیں قبلتگا تیرے قبلے کی پیروینی کریں گے اِلَا قُولِ تعالیٰ اِنَّكَ اِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ وَلَئِنِ اتَّبَا تَحَوَاهُمْ اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے پیروی کریں گے اِنَّكَ اِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ تو آپ ظالم ہوں گے ظالم کے تیوز اس سے فی غیر محل ہی غیر محل کے اندر کسی چیز کو رکھ لینا خوشبوے اور خوشبو کو دوسرے غلط گندی والی جگہ پر آپ اس کو استعمال کریں گے یہ ظلم ہوگا اب آپ کو حکم ہے کہ بیت اللہ کی طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھ لینا بیت اللہ کا حق ہے اسی کی طرف رخو لیکن اگر آپ نے رخو اس کے بعد بھی اگر آپ بیت المقدس کی طرف آپ نے رخو کر دیا تو آپ بھی ظالم ہوں گے یعنی الوازع الوازع اس سے فی غیر محل شمار ہوں گے آپ انک اذر لمن ظالمین وبہی قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان وقال حدثنا عبداللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ و بینم اللہ سے فی صبح صبح کی نماز میں لوگ کباہ میں تھے جاہم رجل ایک بندہ آگیا ابباد بن بشر فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلتا قرآن رات کو حضرت پر یہ کہ قرآن قرآن کی آیت اتر گئی ہے و امیرہ آپ کو حکم ہوگئے ایستقبل الکعبت قعبہ کے طرح رخ کرے علا متنبی ہو جائیں فستقبلو رخ کرلو قعبہ کے طرف وقانا وجہ الناس علیہ شام لوگوں کا رخ شام کے طرف تھا فستدارو پھر پس وہ فستدارو فستدارو بھی وجہ اپنے چہرے کو انہوں نے گھما دی اپنے چہروں کو اللہ القعبت قعبہ کے طرف جن کو ہم نے کتاب دیا آتے نامل کتاب قرآن ان کے لئے کہتا ہے جو لفظ اور معنی دونوں کو جانتے ہیں جو ان کے اچھے علماء ہیں جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام جو مسلمان ہو گیا اللہ دین آتے نامل کتاب جن کو ہم نے تورات دیئے جو لفظ اور معنی دونوں کو جانتے ہیں یارفون محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت کو اس طرح جانتے کما یارفون ابناؤں جیسے کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں اوہ تسیجیت تھی ہو یا کسی اور علاقہ بچوں ہو کاف داخل ہوتا ہے اللہ آپ کا بلا کر مشبہ بہی پر اور مشبہ بہی اللہ آپ کا بلا کر وہ اقویٰ ہوتا ہے مشبہ سے عام طور پر عام طور پر سمجھے رہی میاں کی نہیں زیدن کل اسد کاف مشبہ بہی پر داخل ہیں زید اللہ آپ کو اسد کی طرف شجاعت شجاعت میں یہ تیشد ہے کہ جو اسد کے اندر مشبہ بہی میں جو شجاعتیں وہ زید کے اندر نہیں ہے اب معنی ہوگا جو محمد کو جانتے ہیں یارفون محمدن کما یارفون ابنا معنی مارفت محمدن یہ مشبہ ہے معرفت الابنا یہ مشبہ بہی ہے اپنے بچوں کو زیادہ جانتے ہیں محمد کو کم جانتے ہیں اس قرآن سمجھ میں آگیا حضرت عبداللہ بن السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قرآن تو اس طرح کہتا ہے لیکن میرا زوک دوسرا ہے فرمایا کیا ہے زوک فرمایا نارف ابنانا کما نارف محمدن بولو نارف ابنانا ہم اپنے بچوں کو اس طرح جانتے کما نارف محمدن جیسے محمد کو جانتے اب معرفت محمد کو مشبہ بہی بنایا اور معرفت الابنا کو مشبہ بنایا فرمایا بچوں میں شک ہو سکتا ہے گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بہلکر بیوی نے خیانت کی کہیں سے ٹوشن پڑھوایا کاری صاحب سے لیکن آپ کے اندر کوئی شک نہیں مولانا بات کمال کی کیتیا کمال دی گل گل کی تو حضرت عمر رونے لگے خوشی کمال اٹھا فبقا عمر فقبل بینہ انہیں پکڑا پیشانی پر بوسا دیا کہا واہ عبداللہ ابن سلام واہ واہ عبداللہ ابن سلام واہ واہ عبداللہ ابن سلام واہ واہ عبداللہ ابن سلام کس کو سمجھ میں آگیا اڑے کچھ پڑا پڑا اے جی اس نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچوں میں تو شک ہو سکتا ہے کہ اپنا ہے یا کسی اور کا ہے قانون یہ کہا لیکن یہ کہا محمد کے نبوت میں کوئی شک نہیں ہے اس لئے نارف محمدن کما نارف ابنانا سمجھ نہیں ہے ہاں نہیں نارف ابنانا کما نارف محمدن جیسے محمد کو جانتے ہیں معرفت المحمد کو معرفت نبوت محمد کو مشببی بنا دیا اور اس پر یہ دخی تو سوال یہ ہے کہ عبداللہ ابن سلام نے تو کلام کیا کمال کیا تو اللہ نے کونسی کمی کی اللہ نے تو مشببی بھی ان کے معرفت الابنہ کو بنایا ہے آپ کو میرا عشقل سمجھ جا گیا جواب یہ ہے کہ جی اللہ نے بھی ٹھیک کیا وہ قانون کل ہی نہیں ہے کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ مشبب مشببی بھی سے بھی اقواہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہ رومہ لے جانگے یہ پرانا ہو گیا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس کا رنگ بھی مٹ گیا ہے کسی نہ کسی حد تک اس کی رونک بھی نہیں رہی ہے اس پر کچھ لکھا ہوا تھا اس رومال کو اب لے جاتے ہیں دکاندار کو کہتے ہیں کہ اس قسم کا رومال یہ رومال مشبب بھی ہے اور وہ جو نیا والا اسی کمپنی کا ہو اسی مارڈل کا ہو وہ نیا والا دے دیں وہ مشببہ یہ مشبب بھی ہے اور یہ تیشدہ ہے کہ اس کی رنگ اس کی رونک وہ اس سے بہتر ہے وہ مشببہ اللہ آپ کا بھلا کرے اقواہ ہے یہ مشبب بھی یہ اضاف ہے کس کو سمجھ میں آگئے تو اس طرح بھی ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارض مسل نوری کمشکاتن فیاں مصباح المصباح فی زوجاجہ یہاں بھی اسی طریقہ پر ہے کما سلط علی ابراہیم و علی ابراہیم کے اندر بھی اسی طریقہ پر ہے سمجھے رمیان کی نہیں ہے نزول رحمت علی ابراہیم وہ اتنا اقواہ نہیں ہے جتنا نزول رحمت علی محمد اقواہ ہے تو ان سب مقامات پر اسی طرح ہے جو میں آپ سے عرض کرنا قرآن نے اسی کو اختیار کیا چل لڑے پتر ایک یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یارفون محمد دوسرا یارفون القرآن تیسرا یارفون تحویل القبلت کما یارفون ابراہ و ان فریق منہم ان اہل کتاب کے ایک جماعت لا اکتمون الحق تحویل قبلت پھر بھی وہ چھپاتے ہیں چلے گا رات کو قرآن نازل ہو گیا محمد رسول اللہ پر اور آپ کو حکم ہو گیا کہ این استقبیل القابط قابے کا رخ کرے فاستقبیلو تم لوگ بھی کرو باب قولی تانو وَلِكُلِّمْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَا فَاسْتَبِقُوا مستقلہ کے زبا اور قربانی کا بھی مسئلہ الگ رہا ہے اور قبلے کا بھی مسئلہ رہا ہے تمہارا زبا اور قبلہ الگ رہا ہے اب آخری نبی محمد رسول اللہ آیا ہے اب اس کے زبا کا طریقہ وہ قربانی کرتے تھے اس کو گوشت نہیں کھا سکتے تھے ان کا طریقہ الگ تھا حَتَّا يَاتِيَنَا بِقُرْبَانِنْ تَاقُلْهُنَّر آگا کر کے اس کو کھا جاتی تھی یہاں کی قربانی بھی الگ ہے یہ خود کھائیں گے اور یہاں ان کا قبلہ بھی الگ ہے یہی آخری کس کو سمجھ میں آگیا وَلِكُلِّ مُمَّتِنْ مُسْتَقِلَّةٍ ہر امتِ مُسْتَقِلَّةٍ کیلئے وِجْهَةٌ ایک قبلہ ہے وہ مولی ہے جن کے یہ ہے کہ وہ رخ کرتے فَسْتَبِقُلْ خَيْرَاتِ یہ اصلح نیکی امیل ہوئے اس قسم کے اختلافات کو چھوڑ دو اِنَا مَا تَقُونَوْ یَا تِبِقُمْ اللَّهُ جَمْيَعَةٌ تم جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ تمہیں میدان محشر ملیں گے اِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ شَئِنْ قَدِرِ اللہ ہر چیز پر قادر ہے لہذا تحویلِ قبلہ اور نسخِ قبلہ پر بھی قادر ہے اب تمہارا قبلہ منسوخ ہو گیا اور یہ قبلہ یہ ہے کہ ان اللہ کو بھلا کرے ناسخ ہے اسی کی طرف تمہیں رخ کرنا چلے گا پتر پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھیر دیا نحوال قبلہ تِقابت اللہ کی طرف چلے گا یہ فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَحِسُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وُجُوَكُمْ شَطْرَ اس میں تقرار ہے مولانا تین مرتبہ ایک تو یہ کہ نسخِ قبلہ بدایت نے ابتدائی حالات میں ہوا ہے اس نسخ کو لوگ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے تو یہ جو تعقید ہے فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ دو تین مرتبہ یہ آیا ہے تو یہ جو تقرار ہے یہ تقرار تعقید کیلئے یہ تقرار تعقید کیلئے چونکہ نسخ کا حکم پہلی مرتبہ آیا ہے تو اس وجہ سے تعقید کیلئے یہ تقرار لارے دوسری صورت یہ ہے کہ ایک فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ایک اس وقت ہے کہ جب آپ مسجدِ حرام کے اندر ہے قابط اللہ آپ کے سامنے ہیں دوسرا فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ان کے لئے ہے کہ جو قابط اللہ سے باہر مکہ میں ہے تیسرا فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ان کے لئے ہے کہ جو مکہ سے باہر کسی اور ملک میں ہے سمجھ رہی ہے کہ نہیں ایک قابط اللہ کے سامنے فَوَلِّ وَجَ شَطْرَ اور ایک یہ ہے کہ مکہ کے اندر ہے اب قابط اللہ کے سامنے ہیں اور تیسری سورت یہ ہے کہ کسی اور ملک کے اندر ہے اللہ کی مندوں کو کچھ ملا پڑھا تیسری سورت یہ ہے فولی وجہ کشیطر المسجد الحرام یہ ان کیلئے جو مکہ کے اندر ہے دوسرا فولی وجہ کشیطر المسجد الحرام جو کسی اور شہر میں مقیم ہے تیسرا فولی وجہ کشیطر المسجد الحرام اس کیلئے جو سفر میں ہے سفر میں بھی کوشش کر دو یہ تین تو جیہات ہوگئے تقرار کیلئے گڑ گڑ نہ کرو چل پتر ہاں شطر کا منعہ یہاں پر نصف کے نہیں ہے شطر کا منعہ یہاں پر جانب کے ہے اور تلقہ اور جانب اور رخ کرنا اس طرف چلے گا ہاں پس وہ گھومیں اپنے اسی حالت میں گھومیں لوگوں کو رخ شام کی طرف تھا چلے گا اب بیت المقدس کا بیت المقدس اور مسجد اقصا کا قبلہ ہونا کتی تھا لیکن ایک عباد بن بشر سے کہ تم اپنا رخ موڑ دو یہ خبر واحد سے جو کی مفید زن ہے زن سے کتی خبر کو کیسے انہوں نے چھوڑ دیا تو آپ سے میں نے ارز کر دیا خبر الواحد ازا احتفہ بالقرائن یفید القطہ وہ بھی قطہ کا فائدہ دیتا ہے جبکہ محتف اور محدود محات بالقرائن ہو جبکہ قرائن یا ان دنوں میں اس قسم کے قرائن ہی تھے حالات اس قسم کے تھے تو نظراً الہ تلقل قرائن ان قرائن کے پیش نظر یہ ہے کہ یہ خبر واحد جن نہیں رہا اب یہ کہ یہ خبر مشہور کی طرح صورت اس کی ہو گئی یہ مفید قطہ ہے اور القطہ و یختہ و القطہ خبر قطی قطی کے لئے قاتے بن سکتا ہے اس بنیاد پر انہوں نے یہ کر دیا اپنا رخ اور اس کو قبل چھوڑ کر کے بیت اللہ کی طرف انہوں نے رخ کر دیا